اشتہاری اسحاگڈار کے اساس انعلام کرنے کے لیے نیب کی درخواست منظور اعتصاب عدالت نے کرپ شدہ جائداد فروخت کرنے کا اختیار پنجاب حکومت کو دے دیا تمام بینک اکاؤنٹس سے پیسے نکال کر سرکاری خزانے میں جمع کیے جائیں حکومت کو اختیار ہے جائداد انعلام کرے یا اپنے پاس رکھے جج محمد بشیر کا فیصلہ لاہور میں قبضہ مافیا ہو جائے تیار آج سے گرانڈ آپریشن کا بھرپور آغاز صوبائی درحل حکومت میں اکتیس ہزار کنال سے زائد سرکاری ارازی واگزار کروائی جائے گی پنجاب بھر میں ظلائی انتظامی تجاوزات کے خلاف سرگرم گجرانوالہ فیصل آباد سیالکوٹ سمیت شہر شہر تجاوزات گرا دی گئی وزیرعالہ نے ایک ماہ میں صوبے بھر میں سرکاری ارازی کلیر کرانے کا ٹاسک دے رکھا ہے کراچی والوں کے لیے ایک اور مصیبت شہر کا بڑا حصہ کئی گھنٹوں سے بجلی سے محروم قرنگی گلچن حدید گلستان جوہر سمیت متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی موطل حکام کے مطابق فالٹ کی اطلاع ہے خرابی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کراچی میٹرک بورڈ آفس سے قریب دکان میں پرسرار دھماکا دو افراد زخمی قریب دکانوں اور امارتوں کو بھی نقصان پہنچا دکان میں موجود سیلنڈر ٹھیک حالت میں ہے بارودی مواد یہ بھی شواہد نہیں دھماکا گیس لیکچ کے باعث ہو سکتا ہے بام ڈسپوزل سکوٹ کی ابتدائے ریپورٹ عوام کے سر پر ایک اور تلوار بجلی کی قیمت بڑھنے کا امکان وزیر خزانہ اسد عمر کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں چار نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا بجلی کی قیمتوں میں دو سے چار روپے تک فی یونٹ اضافے کی سمری ایجنڈے کا حصہ ایلن جی ٹارمینل سے متعلق ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی فالودے والے کے بعد بیروزگار طالب علم پر قسمت مہربان جھنگ کے نوجوان کے اکاؤنٹ میں ستنا کروڑ تیس لاکھ روپے نکل آئے ایف آئیے نوجوان کو کراچی لے گئی جوالے اکاؤنٹس تحقیقات کے لیے بنی جی آئی ٹی نے بھی نوجوان کو طلب کر لیا مزیر خارجہ کی واشنگٹن میں اہم ترین ملاقات آج ہوگی شاہ محمود قریشی، امریکی ہم منصب مائک کومپیو اور مشیر قومی سلامتی جان بولٹن سے ملیں گے پاک امریکہ تعلقات سمیت خطے کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوگی انڈونیزیا ایک بار پھر زلزلے سے لرز اٹھا جزیرہ فلورس میں چھ اشاریہ دو شدت کا زلزلہ ریکارڈ حکام کے مطابق نقصان کا جائزہ لے رہے ہیں سنامی وارننگ جاری نہیں کی گئی چار روز قبل آنے والے زلزلے اور سنامی کے باعث ہلاکتیں بارہ سو سے تجاوز کر گئیں اور لندن میں ایشین ملبوسات کے نئے ڈیزائنز آگا ہے دل کو لبھا دینے والی جیوری، افغانی ڈرسنگ اور میچنگ چوڑیوں کے سٹارڈز لگ گئے سیزن ٹو کے پہناووں کا میلہ سجا تو سب کی توجہ سمیٹ لی گئی سم بولٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اجتہاری اسحاق ڈار کے اساس سے انعلام کرنے کی درخواست منظور کر لی گئی ہے احتساب عدالت نے جائداد فروخت کرنے کا اختیار پنجاب حکومت کو دے دیا ہے فیصلے کے مطابق حکومت کو اختیار ہے جائداد انعلام کرے یا اپنے پاس رکھے تمام بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر سرکاری خزانے میں جمع کیے جائیں نیپ کی درخواست پر جج محمد بشیر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اہم فیصلہ سنایا گیا ہے اشتہاری اسحاق ڈار کے اساس سے انعلام کرنے کی نیپ کی درخواست منظور کر لی گئی ہے احتساب عدالت نے جائداد فروخت کرنے کا اختیار پنجاب حکومت کو دے دیا ہے فیصلے کے مطابق حکومت کو اختیار ہے کہ جائداد انعلام کرے یا پھر اپنے پاس رکھے تمام بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر سرکاری خزانے میں جمع کیے جائیں نیپ کی درخواست پر جج محمد بشیر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اشتہاری ملزم اسحاق ڈار کی جائداد کی نیلامی احتساب عدالت نے ناپ کی درخواست منظور کر لی عدالت نے اسحاق ڈار کی جائداد کی نیلامی یا قبضے میں لینے کا اختیار سبائی حکومت کو دے دیا جج محمد بشیر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا احتساب عدالت نے سبائی حکومت کو اسحاق ڈار کی تمام گاڑیاں اسحاق ڈار کا گولبرگ لاہور میں گھر بھی حکومت کو قبضے میں لینے کا حکم دیا فیصلے میں کہا گیا کہ حکومت چاہے تو گھر نیلام کر سکتی ہے عدالت نے اسحاق ڈار کے تین پلوٹس بھی سبائی حکومت کے قبضے میں دے دیئے عدالت نے اسحاق ڈار کے تمام بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے کا حکم دیتے ہوئے بینک اکاؤنٹس بھی سبائی حکومت کے حوالے کر دیئے اسحاگدار کی جوائدات کی نیلامی کے حوالے سے نیپ نے درخواست دائر کی تھی جس پر احتساب عدالت نے کل فیصلہ محفوظ کیا تھا اشتہاری اسحاگدار کے احساسے نیلام کرنے کی درخواست منظور کر لی گئی احتساب عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے اسحاگدار اور ان کی اہلیہ کی شراکت میں ٹرسٹ کے لاہور اور اسلام آباد میں مختلف بینکس میں اکاؤنٹس بھی ہیں آپ کو بتائیں کہ اسحاگدار کے گلبرک لاہور میں ایک گھر اور چار پلوٹس ہیں اسلام آباد میں بھی چار پلوٹس ہیں اسحاگدار اور ان کی اہلیہ کے پاس صرف پاکستان میں تین لینڈ ٹروزرز، دو مرسیڈیز اور ایک کرولا گاڑی موجود ہے اسحاگدار اور ان کی اہلیہ کی ہجویری ہولڈنگ کمپنی میں چونتیس لاکھ ترپن ہزار کی سرمایہ کاری ہے اسحاگدار کے دبائی میں تین فلیٹس اور ایک مرسیڈیز کی گاڑی موجود ہے اسی سے متعلق مزید بات کریں گے اپنے نمائندے فیاض محمود سے فیاض اس سے متعلق اپ ڈیٹ کیجئے گا اتنی ساری جائدادیں اور اس کا ریکارڈ اور اب نیرامی کی بھی درخواست منظور کر لی گئی ہے آپ کے پاس اس سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں جی دیکھیں اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے اس پہ آج فیصلہ سنایا ہے انہوں نے نیب کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے احکامات جاری کیے کہ اسحاگدار کی جائدادیں ہیں جس کی تعمیلی ریپورٹ آ چکی ہے جو بحق سرکار ضبط کی گئی تھی ان کی تعمیلی ریپورٹ آ چکی ہے اس کی تو عدالت نے اس کا اختیار پرمنشل گورنمنٹ کو سومپ دیا ہے اور اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے تو وہ فروخت بھی کر سکتی ہے اس کے علاوہ جن پلوٹس کی اسلامباد کے پلوٹس کی ابھی تعمیلی ریپورٹ نہیں آئی جو بحق سرکار ضبط کیے گئے تھے اس کی عدالت نے کل تک تعمیلی ریپورٹ طلب کر لی ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ عدالت کل ان پر بھی کل ڈیسائیڈ کر دے گی نیب کی درخواست کو جبکہ جو بینک اکاؤنٹس میں جتنی بھی رکوم پڑی ہیں عدالت نے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ بھی پروینشل گورنمنٹ اور اگر کوئی اسلام آباد میں اکاؤنٹ ہے تو وہ وفاقی حکومت اس کے بینک اکاؤنٹس سے جتنی بھی رکوم پڑی ہیں وہ چاہے تو وہ نکلوا سکتی ہیں وہ اپنے ان کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیں یہ احتساب عدالت نے فیصلہ سنایا ہے جبکہ جو ان کے استعمال میں گاڑیاں تھی جو ان کے نام پر تھی عدالت نے ان کو بھی صوبائی اور وفاقی حکومت کے کنٹرول میں دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو صوبائی حکومت ان کا بھی قبضہ لے لیں اور اپنے قبضے میں ان گاڑیوں کو بھی کر لیں جو بحق سرکار ضبط کی گئی تھی چیزیں وہ تمام کی تمام عدالت نے پروینشل گورنمنٹ کو دے دی ہیں جبکہ جس پروپرٹیز کی ابھی تک تعمیلی رپورٹ نہیں آئی تھی بحق سرکار ضبط کرنے کی عدالت نے وہ تعمیلی رپورٹ طلب کر لی ہے نیپ سے اور احکامہ جاری کیے ہیں کہ وہ آج ہی جمع کروا دے تاکہ کل جب مین کیس کی سماعت ہوگی تو عدالت اس پر بھی فیصلہ سنا دے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نیپ کی تخواست پر یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا جو آج صبح نو بجے کا وقت مقرر کیا گیا تھا جیسے ہی نیپ پروسیکیوٹر عمران شفیق یہاں پر پہنچے تو عدالت نے فیصلہ پڑھ کر سنایا اور فیصلہ سنا دیا جبکہ پروینشل گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ان جائدادوں سے مطالق جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ ہی کرے جبکہ جو وفاق میں پروپرٹیز ہیں وہ وفاقی حکومت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس پہ جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے کرے جبکہ عدالت نے پروینشل گورنمنٹ کو ہی یہ اختیار بھی سنپا ہے کہ جتنے بھی بینک آکاؤنٹس میں رکوم پڑی ہیں عدالت نے وہ بھی حکامات جاری کی ہے کہ وہ بھی نکلوا لیے جائیں بلکہ جب اعتصاب عدالت کی جائے یہ فیصلہ سنا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بینک آکاؤنٹ میں تو رکم بہت زیادہ نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا جتنی بھی رکوم ہے وہ پروینشل گورنمنٹ کا اختیار ہے چاہے تو وہ نکلوا سکتی ہے جبکہ جتنی بھی ان کے زیر استعمال گاڑیاں تھی یا ان کی جو اپنی گاڑیاں تھی عدالت نے ان کو بھی قبضے میں لینے کا اختیار پروینشل گورنمنٹ کو سنوپ دیا ہے جبکہ وفاقی حکومت میں کو بھی سنوپا گیا ہے جو اسلامباد نمبر کی ریجسٹرٹ گاریاں ہیں وہ اس کو وفاقی حکومت اس کو اپنے قبضے میں لے گی یہ آج فیصلہ سامنے آیا ہے عدالت نے اس حال دار کو پہلے اشتہاری ملزم قرار دیا تھا جس کے بعد وہ مسزل روپوشت تھے وہ اعتصاب دارت میں پیش نہیں ہو رہے تھے تو چھے ماہ کا وقت گزرنے کے بعد عدالت میں نیب کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ایک اور اہم کیس کی بات کریں تو سپریم کورٹ میں پرویز مشرف وطن واپسی کیس کی سماعت ہوئی چیف جسٹس ساکب نصار نے ریمارکس دیئے پرویز مشرف کمانڈو ہے رضا کرانا طور پر وہ واپس آ جائے جب تک پرویز مشرف حیات ہیں انہیں پیش ہونا پڑے گا پرویز مشرف نے باہر بیٹنا ہے تو بیٹھیں پرویز مشرف کی حاضری یقینی بنانے کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کرنے پڑے تو کریں گے